دوستو دانش پینٹ اینٹ ٹیک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ماربل ڈیزائن کس طرح بنایا جاتا ہے؟ آرنج اور سیپ گرین آئل ٹیوب استعمال کر کے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو دکھانے والے ہیں دونوں آئل ٹیوبز کو علیتہ علیدہ تارپین آئل میں مکس کر کے سطح کے اوپر کچھ اس طرح لگا دینا ہے جس طرح میں نے اس سطح کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور مختلف حیصوں میں میں نے آئل ٹیوب لگا دی ہے دوستو پرسس مکمل ہو جانے کے بعد یہ دونوں کلر جو ہم نے لگایا ان کو علیدہ تارپر ایک مرتبہ صاف کر دینا ہے تو صاف کر دینے سے اس کا بالکل مدہم سا ایفیکٹ جو ہے وہ سطح کے اوپر باقی رہ جائے گا جو کلر اپنا پھیلاؤ زیادہ بنانے لگے تو آپ نے دوسرا کلر جو ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کو اسی طرح واش کرتے رہنا ہے تاکہ دونوں کلر کا ایفیکٹ جو ہے وہ برابر نظر آئے دوستو تارپین آئل آپ نے ایک کپڑے کے اوپر لگا کے دوبارہ اس کو اس طرح پریسنگ دے دینی ہے جس طرح میں نے دے دیا اس کو پریسنگ ماربل ایفیکٹ مکمل ہونے کے بعد اب باری آتی ہے لائننگ کی ماربل کی اوپر جو لائننگ ہیں اب وہ ہم تیار کریں گے اس کو عام طور پر فلیک ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے جو ماربل کی اوپر درادے محسوس ہوتی ہیں دوستو لائنیں مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے ماربل کی کپڑے سے ان لائنوں کو جو ہے بیس کی اوپر بلینڈ کرنینا ہے تاکہ یہ مدھم ہو جائیں اور یہ واضح نظر نہ آئیں دوستو سطح کے اوپر یہ آپ کو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے تو آپ نے بالکل وائٹ کلر نہیں لگانا یہ اصل میں بیس ہی ہے جس کے اوپر میں نے آئل چوب لگائی تھی تو وہ نیچے سے بالکل وائٹ سطح جو ہے وہ نمودار ہوگی تھی اگر آپ وائٹ کلر لگائیں گے تو یہ ہمارا ماربل ایفیکٹ یہ خراب ہو جائے گا تو اس بات کو آپ نے دھیان کر لینا ہے تو یہ لائننگ پروسس مکمل کرنے کے لیے آپ نے مل مل کے کپڑے کو ایک پنی کی طرح گول کر لینا ہے اور یہ لائننگ پروسس جو ہے یہ آپ مکمل کر لیجئے گا لائن آپ نے بالکل سیدھی نہیں لگانی آپ نے بالکل ٹیڑی میڑی لگانی ہے جس طرح ماربل ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس طرح نظر آئے موسیقی 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 موسیقی